وہ حدیث جو آپ سب کو دل و دماغ کے اندر محفوظ رکھنا ہے وہ حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں یاد رکھنا ویسے نہ بننا جن کی صحبت میں بیٹھنے سے حضور نے منع فرمایا ہے ویسے نہ بننا سرکار نے کن کی صحبت میں کیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے منع فرمایا اسے سن لو اور کیسے کی صحبت میں بیٹھنے کے لئے فرمایا اسے بھی سماعت فرما لو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجلسو عند کل عالم ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھا کرو بس اسی عالم کے پاس بیٹھو جو تم کو پانچ سے ہٹا کر پانچ کی طرف دعوت دے توجہ چاہوں گا کتنے سے ہٹا کر بولیے پانچ سے ہٹا کر پانچ کی طرف دعوت دے یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہوتا سوال پوچھتے تھے تاکہ بات دل و دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے اس لئے میں نے بھی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ سے پوچھ لیا کتنے سے ہٹا کر کتنے کی طرف لے جانے کی پانچ کی طرف بس اس کو اگر آپ نے آج یاد رکھ لیا اور اس پر پریکٹس کرنے کی آپ نے شروع کی غار کے اندر بھی آپ بیٹے ہوں گے نا تب بھی متبہین ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلامی اقائد میں شک سے ہٹا کر یقین کی طرف لے جائے غالباً 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 والا مسئلہ نہ ہو یقیناً 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 والا مسئلہ ہو شخص سے ہٹا کر یقین کی طرف ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں یقین کی طرف دعوت دے شک کی طرف نہیں اب یقین اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے جب کوئی بات پیش کی جائے گی تو وہ یقین ہی ہوگی تو یقین کی طرف اور اسی طریقے سے اب دوسری چیز کی طرف عمل کے اندر پہلے قلب کو لیا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قلبی عمل میں قلبی عمل میں قبر سے ہٹا کر کسے ہٹا کر قبر سے ہٹا کر توازو کی طرف لے جائے ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنا جو تمہیں قبر سے نکال کر توازو کی طرف لے کر کے جائے اب میں تو بڑا جہاں بیٹھے ایسے کی صحبت میں تو وہی بڑا بننے کی فکر پیدا ہو جائے گی اور بڑا آدمی توازو سے بنتا ہے قبر سے نہیں بنتا من توازع لیلہ فقد رفاہ اللہ ہزار اللہ علمتہ فرما دے بہت بلند و بالا مقام پر فائز ہو جائیں اور فتاوے آپ کے آپ کی تقریریں آپ کے درس و تدریس کا معاملہ اتنا ہی سٹرونگ ہو کہ بس دنیا قبول کرنے کے لئے تیار ہو اور دنیا کا ان سے بڑا کوئی دوسرا ہے نہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں کچھ بھی نہیں توازو ایسی توازو ایسی توازو جیسے کچھ ہے ہی نہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی جن کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی جا کر کے جن کے آستانے پر کئی کئی دن و رات بیٹھا کرتے تھے سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کے آستانے پر میں اس جگہ پر جا کر بیٹھا ہوں جہاں پر سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی بیٹھ کر کے چلا کیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھا کرتے تھے تو سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی اتنے عظیم بزرگ غوث پاک رضی اللہ تعالی سے پہلے انہی کا چرچہ وہاں پر تھا اب غوث پاک حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے اب آپ جانتے ہیں قہد پڑا بغداد کے اندر لوگ آئے حضرت معروف کرخی علی رامہ کے پاس حضور دعا فرما دیں کہ باران رحمت کا نزول ہو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ بارش ہو جائے گی جاؤ تم چلے جاؤ لوگ چلے گئے حضرت معروف کرخی بغداد چھوڑ کر چلے گئے بارش ہو گئی بارش کافی ٹائم کے بعد بغداد واپس ترشیف لائے لوگ ڈھونڈتے رہے کہ حضرت معروف کرخی گئے کہاں کافی دنوں کے بعد ترشیف لائے حضور آپ نے فرما دیا تھا کہ بارش ہو گئی تو بارش تو ہو گی لیکن آپ کہاں چلے گئے تھے کہا سنو گنہگار جب بڑھ جاتے ہیں اور جب کسی کے گناہ حس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ بارش روک دیتا ہے میرے دل میں خیال پیدا ہوا مجھ سے بڑا گنہگار کون ہوگا تو میں سوچا میں یہاں سے نکل جاؤں گا تو بارش ہو گی میں نکل گیا دیکھو بارش ہو گئی یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کی بارگاہ میں غوث پاک بیٹھتے ہیں یہ توازو تھا اس توازو کی لاج اللہ عز و جل رکھتا ہے ہم قبر و نخوت کے اندر ڈوبے چلے جاتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں وہی جملہ معاذ اللہ ذہن میں کبھی کبھی غردش کرتا ہے جو خبیش شیطان نے پہلے کہا تھا انا خیرمین بس یہی خیر 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 میں سب سے بہتر بس معاذ اللہ یہی چیز ہم کچھ بھی نہیں ہمیں توازو اختیار کرنی چاہیے ہزار ہمیں علم آ جائے لیکن توازو اس لیے کہ راندہ بارگاہِ الہی اگر شیطان ہوا تو اکڑنے کی وجہ سے کبر کی وجہ سے تو عرض یہ کر رہا تھا قلبی عمل میں فرمایا گیا کہ کبر سے توازو کی طرف ایسے لوگ جن کے پاس بیٹھو تو تکبر پیدا ہو مت بیٹھنا ایسے علم کے پاس سرکار نے منع فرما دیا جن کے پاس بیٹھو تو توازو پیدا ہو جائے ان کی بارگاہ کے اندر بیٹھو خود کو بھی ایسا بناو کہ اپنے اندر توازو ہو تاکہ جو ہے لوگ بیٹھیں تو ان کی زندگی میں بھی منکسر المزاج ہونے کا جذبہ پیدا ہو اور معاشرت میں یہ تیسری بات اور معاشرت میں دشمنی سے خیرخواہی کی طرف ایسے علم کی صحبت اختیار کرو جو معاشرت کے اندر دشمنی کی طرف تمہیں نہ لے جائے بھلائی کی طرف تمہیں بھلائے خیرخواہی جس کے پاس بیٹھو تو دشمنی والی بات ہو خیرخواہی والی بات ہو اب یہ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کیا سوچ تھی امام آزم ابو حنیف آلی راہ مالی مناظرے خوب کرتے تھے خوب مناظرے کرتے تھے لیکن اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے تم مناظرہ نہ کرنا بڑے علم تھے ان کے بیٹے بھی ارز کرتے ہیں حضور آپ تو روز مناظرہ کرتے ہیں اور مجھے روک رہے ہیں آپ تو کیا حضرت آپ کو اپنے بیٹے کے علم پر یقین نہیں ہے کہ کمزور ہے کہ مناظرے میں ہار جائے گا ایسا ہوگا تو فرماتے نہیں بیٹا ایسی بات نہیں ہے اب جو بات فرمائی اسے سنو ارشاد فرماتے بیٹے تم جوان ہو تم ہارے مناظرہ کرنے میں اور میرے مناظرہ کرنے میں فرق ہے تم مناظرہ کروگے شکست دینے کے لیے اور میں مناظرہ کرتا ہوں سنبھالنے کے لیے اصلاح کے لیے تاکہ سامنے والے کی اصلاح ہو جائے ایک عظیم نیت ہمیں عطا فرما دی کہ خیر خواہی کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے عالی حضرت کی پوری زندگی اور پوری کتابوں کو پڑھ کر کے دیکھ لو خیر خواہی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی تو جہاں خیر خواہی کا جذبہ نظر نہ آئے اور دشمنی کا پہلو زیادہ نظر آتا ہو ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے پرہیز کیا جائے اب دشمنی سے مراد یہاں پر یہ سمجھ لیں آدائے دین کی بات نہیں کر رہا ہوں معاشرت کے حوالے سے اس کو ذہن میں رکھیں اسی طرح سے چوتھی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایسے عالم کی صحبت میں بیٹھو جو تمہیں ریاض سے نکال کر اخلاص کی طرف لے جائے ریاض سے نکال کر اخلاص کی طرف بڑی معذرت کے ساتھ میں ارز کرتا ہوں ابھی پرسوئی کی بات ہے ایک مفتی صاحب کے ساتھ سفر کا اتفاق ہوا تو وہ کچھ کہنا چاہتے تھے اور ایسے ہی بات چلتے چلتے مطلب میں نے اپنا پلان ان کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ اس پلان کے متعلق وہ کچھ کہتے ہیں میں نے کہنا شروع کر دیا تو بلحضرت میرے ذہن میں یہی بات تھی میں نے کہا ٹھیک ہے چلی آپ مفتی صاحب ہیں تو تھوڑی سی حتیات برت رہیں اگر کوئی دوسرا مرید ہوتا تو فوراں کہتا ہے یہ حضرت کی کرامت ہے کہ پہلے حضرتیں بتا دیا میں نے کہا ہم کرم بھول گئے کرامت یاد رکھیں ارے یہ اللہ کا کرم بولو نا کہاں ولیوں کی کرامت اور کہاں ہم جیسے ہم خود جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہیں ہمارا ظاہر کیا ہے ہمارا باطن کیا ہے آج کرامتیں چھپائی نہیں جاتی چھپائی جاتی ہیں میر عبدالواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں ولی کو اپنی ولایت اسی طریقے سے چھپانی چاہیے جیسے حائزہ عورت اپنے حیث کے کپڑوں کو چھپاتی ہے لیکن یہاں تو بس کچھ نہیں ہوتے اور چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں وہ سمجھیں تو ریاکاروں کی صحبت سے بچو جو اخلاص کی طرف لے کر کے جائے ایسوں کی صحبت تو بیٹا یاد رکھیں چونکہ عادت میری تھوڑی سی خراب آپ کو بچپن سے بیٹا بیٹا بھولتا ہوں تو آج بھی بیٹا نکل گیا تو ماشاءاللہ تو آپ مفتی بن گئے آپ علم بن گئے اللہ نے آپ کو بڑا اوچھا مرتبہ عطا فرمایا تو عرض کرنے کا منشاہ یہ کہ ہمیشہ ایسوں کی صحبت جہاں پیوریٹی والی بات تو اخلاص 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 اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اس کو ذہن میں رکھو اور وہ جب اس کے لیے کرو گے تو وہ دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا اور باقی دنیا خود کڑکی ہے کڑکی کسی کو کیا کڑکا انسان کسی کو کیا دے دے کر کے دے گا تو اس چیز کو یاد رکھیں اور پانچویں بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رغبت دنیا سے زہد کی طرف جس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی طرف رغبت ہو جائے مت بیٹھنا اور جس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی طرف رغبت ہو جائے ایسے کی صحبت میں بیٹھنا ایسے کی صحبت میں بیٹھنا خود ایسے بنو خود ایسے بننے کی کوشش کرو